موسیقی موسیقی سیرا اے سیرا مجب تم دنیا کی سب سے خوبصورت دن کونسا ہے سیٹری دی دس دبا بتا چکی جلو اب سوچو اور سونے دو اور دنیا کا سب سے خوبصورت دن زائے ہو جائے ایڑی نہیں ہوں میں یہ ایڑی بڑی کیا ہوتا ہے اگر امی ابو نے یہ لفظ سن لیا ہے تمہارے مو سے تو ایسی ڈانٹ کھاؤ گی چودہ تباک روشن ہو جائیں گے چلیے ناشتہ تناول فرماتے ہیں ہمارے پیٹ میں چوہ مٹر گشتیا کر رہے ہیں اٹھئے نہیں تو ہم اس چادر کو آپ کے نازو کندام وجود سے کھین چتا رہیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم بہی یہ بچیاں کھا ہیں سو رہی ہوں گے ابھی تک اچھا ایڈیا اوہو کیا کر رہی ہو یہ پسند ہے کیا کرنے سویٹ ان وارڈ مہرہ یہ تمہارا آئیڈیا ہوگا ہے نا نائی سارا کتا ایسی حرکتیں خود بھی کرتی ہے اور اس سے بھی کرواتی ہے تو ہر روز آپ کے جانے کے بعد یہی حرکتیں ہوتی ہیں گھر میں چلو جاؤ کپڑے چینج کر کے آو اری بابا گھر میں تو ہے کر لیں گی چینج آجو آو ناشتہ کرو کیا کرتے ہیں آپ ناشتہ کرنے کی طریقہ ہوتا ہے تمیز ہوتی ہے ٹنک ٹیبل پر بیٹھنے کی آپ کی اسی شئے کی وجہ سے بگڑ ہے یہ ہے سائرہ تو یہ بات سمجھتی ہے لیکن اس مائرہ کو کون سمجھائے لیکن آپ ہیں کہ دونوں کو ایک ہی طرح سے ٹویٹ کرتے ہیں اس لیے کہ میں دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتا اگر دونوں میں فرق ہے نا تو طریقے بھی فرق رکھنے پڑے گے ہاں مگر دونوں کے لیے اصول ایک ہی ہے میں کب کھے رہی تھی کھے بتا ہے ابو میں تو آپ کو بتا نہیں مول گئی کل میں ساتھ کیا ہوا کیا ہوا میں نا سونیا کے گھر چاہ رہی تھی ساری گلی سنسان تھی نہ آدم نہ آدم سار پھر ایک کی چار کر رہی ہو نا اس پر اعتبار نہیں آتا مجھے بات تو سننے دو پھر نا ایک لڑکا آ گیا اچانک تو ڈر گئی پھر بھئی میں نے تو سوچ لیا باپ رے باپ آج تو میں گئی میں نے ایک ہاتھ میں فون ٹائٹلی پکڑ لیا تو تم فوراں گھر کیوں نہیں آئیں اس کو ہمارا ایڈریس پہ تعلق جاتا امی اس لئے پھر میں نے سوچا اگر اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کینا تو میں تو اس کو سنا دوں گی میں کہوں گی ابے ہوئے ماں بہین نہیں ہے تمہارے گھر میں ایک لگاؤں گی نا تو بتیسی ہاتھ میں آ جائے گی یہ مٹھائی کس خوشی میں آئی ہے بھائی امی وہ دوست جت کر رہے تھے کہ مٹھائی کھلا ہو تو ان کے لی لی تو گھر کے لی بھی لی لی آپ کھائیں نا مو مٹھا کیجئے میں ست کے جاؤں میرا بچہ امی وہ آپ نے بات کی ماں اسے ہائے ہائے وہ تو میں بھولی کہ ہی چل کوئی بات نہیں بیٹا کل کر لیں گے میں اس طرح ٹالتی رہ ہوگی تو کیسے بات بنے گی پوشنا تو پڑھے گا میرے بھائی کا گھر ہے اتنا تو حق بنتا ہے پر ایک تو میں فون تو کرنی ہی پا رہی ہوتا ہوں ہاں اتنا درتی ہوں بھائی سے نہ میں کیوں ڈروں گی کسی سے لے کے کھاتی ہوں کوئی آسان ہے میرے پہ یا اُدھار لیے وہ میں نے میں تو ابھی بھی فون کر سکتی ہوں میں ملا دیتا ہوں تمہیں نمبر ابھی بات کر لو ان سے پر میرے ہی پہ کرنا لیے ہاں 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 ہلاں ہاں بھابی سلام علیکم آپ تو عید کا وہ چاند ہے جو سال میں ایک بار بھی نہیں نکلتا کبھی تو آ جائے کریں بڑی یاد آتی آپ کی دل سے یاد کرتی تو میں بھی آ جاتی میں تو آپ کو دل سے ہی یاد کرتی بھابی چلو تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں تم بھی آو نا ہاں لگتا ہے آپ بڑی دل سے بنا رہی ہمیں ہاں مزاق کر رہی ہو میں کیوں بھلا مزاق کروں گے آپ کو بھائی جاننے نہیں بتایا نہیں اچھا دس پندرہ دن تو رہو گی نا ہاں ہاں ارادہ تو اتنا ہی ہے وہ سکتا زیادہ بھی ہو جائے کم از کم بتا دیتی میں میں تیاری ہی کر لیتی تو بتا تو دی ہے نا تو آپ تیاری کر لیں ہم انشاءاللہ جمعہ کو پہنچ جائیں گے اب انہی باپ کو نا میسج کر دے گا کہ ہم کس وقت پہنچ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا حافظ تو پھر وہ کیوں کہہ رہی تھی کہ بھائی نے آپ کو بتایا نہیں مجھے کچھ نہیں پتا زیادہ بھولے مت بنے میں سب جانتی ہوں میں نے کہا ہے میں نہیں جانتا تھا ارے ایسے کیسے کوئی مو اٹھا کر کسی کے گھر پہنچ جائے کون کرتا ہے ایسا بہنیں جا سکتی مگر ہمارے ایسا نہیں ہوتا تمہارے ہاں بے تکلف ہی نہیں نہ ہوگی پھر بھی آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا بابا میں کہتو رہا ہوں کہ مجھے بتا نہیں تھا دس سے پندرہ دن کے لیے آرہی ہے وہ دس سے پندرہ دن اور اس دوران وہ آپ کے دوست ہے نا ان کی بیٹی کی شادی بھی ہے تو ٹھیک ہے ہمیں بھی ساتھ لے سیں گے مزاق کر رہے ہیں آپ اری بھئی اگر وہ آئی رہے ہیں تو ان کو ساتھ تو لے جانا ہی پڑے گا نا آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا میں کتنی بار بتاؤں کہ میں نے بتایا تو تھا کہ مجھے نہیں بتا ہاں جیسے آپ کو زیور کا نہیں بتا زیور کونسا زیور وہی زیور جو آپ کی امی نے بری میں دیا تھا اور بعد میں اسے نادرہ کو دے دیا ہاں ہاں اس کے بعد تم نے پتہ نہیں کتنے زیور بنوالی ہے لیکن وہ زیور بھی نہیں بھولی کیوں بھولوں میری بری کا زیور تھا وہ اب نادرہ سے مانگ نہ لینا ہو بے وکوف نہیں ہوں میں اسے میں کاش بے وکوف ہی ہوتی اچھا بھائی کمرہ صاف کر دیا ہاں خالی بھی کر دیا چلو اچھا کیا ہے اور سائرہ تم نے دیکھا آج تمہارے اببو کتنے خوش تھے چامی پلیز آپ پریشان نہ ہو ایسے اچھی نہیں لگتی لیکن بیٹا انہیں کمس کا مجھے بتانا تو چاہیے تھا نا اور تم سنو مائرہ خبردار چاپلوسیا نہ کرنا ان کی اچھا ساری لیکن آپ نے اس کو اتنے پیار سے سمجھایا اور مجھے آپ ڈانٹنا شروع ہو گئی ہیں اس لیے کہ تمہیں صرف ڈانٹ کی زبان سمجھ میں آتی ہے اور ایک بات اور کان کھول کر سن لو خبردار اگر دپٹے کے بغیر یا سلیپنگ سوٹ میں تم لوگ گھومی یہ بات میں تم دونوں کو سمجھا رہی ہیں ٹھیک ہے؟ جی مجھے کمال کا سرپرائز دیا تم لوگوں نے مزہ آگیا آپ پہلے یہ بتائیں بھائی جان کہ بھابی کتنی سرپرائز ہوئی ہے اس سے چھوڑو تم نے مجھے کب بتایا تھا کہ تمہاری ہی ہو پروبلم علی بات میں یہ لیکن اتنا تو بتا دو کہ ہو کیا رہا ہے مہینوں سے کوشش کر رہا تھا اب جا کے ایڈمیشن ہوا ہے نہیں مجھے اچھی بات مجھے خوشی ہوئی ہے لیکن اتنا مہینوں سے کوشش ہو رہی تھی تو کم از کم ایک بار مجھے بتائی دے دراصل ان کا خیال تھا کہ جب تک کچھ ہو نہ جائے اس وقت تک اسے وہ بتایا نہ جائے بھائی جان وہ امی کہتی تھی نا کہ پہلے سے بات بتانے سے بدشگونی ہو جاتی ہے بدشگونی تو اب بھی ہو رہی ہے میں نرگیس کجا بتاؤں آئے تو اب بھائی جان کوئی اتنا بھی ڈرتا اپنی بیوی سے آپ تو اتنا ڈرتے ہیں ان سے پوچھے یہ تو نہیں ڈرتے وہ بات ڈر کی نہیں ہے لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگر نرگیس بھائی کو برا لگے گا تو میں اس کا ادمیشن کس کو ہسٹل میں کرا دے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اسے بس تھوڑا سا برا لگے گا اسے بتایا کیوں نہیں ایسی کوئی بات ہو اسے فوراں وہ تو دیور کے ساتھ دیور دیور کون سوالہ دیور چھوڑو کوئی ایسی دیور والی بات نہیں ہے یہ بابی وہی رو بیوالی سیٹ کے پیچھ پڑیا نا پر میں آپ کو بطا رہا ہوں میں وہ سیٹ بلکل واپس نکرنی ہاں تو مجھے مانگ کون رہا ہے بس چھوڑے واپس چلتے ہیں اور بیٹا تم وہی پڑھ لے یہ کیا پروبلم ہے تمہارے سا بیٹھو نہ بھائی جن کوئی ایسا بھی کرتا ہے بی بی کیا آپ کی آگی بہین تو آپ کے لیے پراہی ہو گئی ہے رشتہ ختم ہو گیا میرا موسیقی 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 اور یہ منیب کیوں چپ چاپ کھڑا ہے پہلے تو بہت بولا کرتا تھا اب بھی بہت بولتا ہے بابی پھر شاید ہمیں دیکھ کے بولتی بند ہو گئی ہو نہیں نہیں بس ویسے ہی وہ سفر کی مجھے سے نا تھکاوٹ ہوگی بولنا بیٹا باتیں کر نہیں بس یوں ہی مامی یہ سمان کہاں لے کر جاؤ میں ہے جی جی آئیے میں آپ کو آپ کا روم دکھا دے دو آرے یہ مجھے دے دو آرے نہیں نہیں تینکیو تینکیو آپ کو چلے میں دے آتا ہوں سایرا تمہار مونی بے کچھ کیوں نا ہاں ہے کیوں موس کو اتنی عزت کیوں دیتیو تو میں ایسے کیا کہوں مائرہ کیا تجھے تیرا کمرا دکھا دو ہم صبحron لئے ہیں محمد کیا پتا مینے چھی لگ جاہوں کے لیے نہیں نا تمہارä پساند آنے کیلیه پوری عمر چاہیے یہ دس دن میں کام نہیں ہو سکتا آئیے میں آپ کو آپ کا روم لکھا دوں شیل آئیے یہ رہا آپ لوگوں کا روم ویسے تو یہ میرا کمرہ ہے لیکن جب تک تم یہاں یہاں پہ رہ سکتے ہو نہیں نہیں آپ اپنا کمرہ تو مد دیں ہم کہیں اور ایڈجسٹ ہو جائیں گے تو کیا کریں تمہیں کچن میں سلا دے اس گھر میں تین ہی کم رہے ہیں اور ایک بڑا سا سٹور ہے جس میں امی کے جہے اس کی پیٹیاں آنچ تک پڑھ لیا ہے سونا ہے تمہیں نہیں نا تو پھر لوگ کولو تمہارا زمان علماری میں سٹ کر نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ چلے جائیں میں سٹ کر گا تکلوف نہ کریں ہم کر دیتے ہیں نہیں نہیں آپ چھوڑ دیں آپ پریز مجھے شرمیدہ ماس کیچے نہیں اتنا ہیوی بیٹ آپ تو دس پندرہ دن کے لیے آئے ہیں امی اب بھو تو دو تین دن میں چلے جائیں گے دو دن؟ تو پھر ہمیں پندرہ دن کیوں کہا تھا؟ ماشاءاللہ بڑا خلا خلا لگ رہا ہے سارا گھر یہ رنگ تو آپ ہی کی چوائیس ہوگی جی واسیم بھائی میں تو کچھ عرسے بعد گھر میں کوئی نہ کوئی چینجنگ کرواتی رہتی ہوں ہاں میں سے تو آپ بڑی خوش قسمت ہیں میرے بھائی جن نے تو کبھی آپ کو روک کا ہی نہیں ہے ہاں تو واسیم بھائی کب منع کرتے ہیں تمہیں تم بھی کروالیا کرو آہ نہیں انہوں نے تو مجھے کبھی منع ہی نہیں کیا پر میں آپ ہی فضول خرچی نہیں کرتی اچھا بسے جنید مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے گھر میں میری امی کو بہن کو بلکل بھی گھر پر خرچہ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے میں مان ہی نہیں سکتی کہ بھائی جن کبھی ایسی بات کر سکتے ہیں کیوں بھائی جن آپ ایسے کہہ سکتے ہیں؟ میں بھی نہیں مان سکتی کہ تم نے اپنے بھائی کو یہاں آنے کی تلا دیتی تم بغیر بتائے دو ہفتے کے لیے رہنے کے لیے آئی ہو ہاں تو ٹھیک ہے نا میرا جب دل چائے گا میں آؤں گی میرے بھائی کا گھر ہے اچھا بس نادرہ ہاں تو میں کیا کروں بس بس میں کہہ رہا ہوں خاموش آہ میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں چلو میرے کپڑے نکال چلو نا چلو چلیں میں نکال دیتی میں آتا ہوں چل بیٹا خوجہ شروع خوجہ شروع یہ کیا کر رہی ہو یہ یہ اس کو چو نا چو مجھے دیکھو مجھے ڈانس فاس بلکل بھی نہیں آتا ارے ڈانس سب کو آتا ہے اے ٹھمکا مار دو تم کو چھپا رہے ہو جی نہیں جوڑ مت بولو تو پھر اتنا سامان کیوں ہے آپ یہ بات امنی سے پوچھ لیجے میں کیوں یاد دلاؤں گی میں تو صرف بات کر رہی تھی اور اس کو بھی تو دیکھیں کیا ضرورت تھی اسے یہ کہنے کی کہ بھابی آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کی شادی ہمارے بھائی سے ہوئی تو کیا آپ بدقسمت ہیں کہ آپ کی شادی مجھ سے ہوئی اچھا چو خاموش ایک بات غور سے سن لو تم مہمانوں کی بیزت ہی نہیں کروگی یہ میری بیزت ہی نہیں تو اور کیا ہے دیکھو اگر تم چاہتی ہو کہ مونیب اس گھر میں رہے تو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا میری بات سنیں آپ نہ مونیب کا انتظام کسی ہوسٹل میں کرا دیں ہم میں نہیں جہاں رکھنا میں نے تمہیں کہا ہے کہ میں ہوسٹل ریفورڈ نہیں کر سکتا ارے کم اس کا اپنا مطلب نکالنے کے لیے یہ ان کے ہاں میں ہاں ملا دو نہ میں ایسی نہیں ہوں اور نہ میں ایسی باتیں برداشت کر سکتی میری کیا مرضی دو دن کی بات ہوتی تو اور بات تھی اب پندرہ دن رہنے کے لیے کم از کم پندرہ دن پہلے تو بتانا چاہیے تھا وہ دو دن کے لیے ہی آئی ہے مزاک کر رہی تھی ارے یہ کیسا بھونڈا مزاک ہے تو ٹھیک ہے میں اس سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ ٹھیک پندرہ دن بعد ہی آف جائے ارے میں نے ایسا کب کہا ارے میرے بچے ادھر ہیں میری بچیا ہے اچھا بیٹا وہ تمہاری امینہ نیچے کچن میں اکیلی کام کر رہی ہے تم لوگ جا کر نا ان کا ہاتھ بٹا دو جی جی پوپو ہم بس جائی رہے تھے اچھا پوپو یہ کہنا تھا آپ لوگ صرف دو دن کے لیے آئے ہیں ہاں بیٹا وہ بس وہ جلدی ہے جلدی چلے جائیں کہ تمہاری پوپا ہے نا ان کا کام ہے ہم تو صرف بس ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ نیچے مامی کو کام ہے ہاں ہاں بیٹا جاؤ 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 بعد میں باتیں کریں گے دیکھا کتنا فنی ہے اسے تم نے نا الکل ٹھیک نام رکھا ہے منی بھائی مگر کیا بات ہے رمی یہ جو دونوں لڑکیاں ہیں یہ بہت تیز ہیں اور یہ ہم سے بہت مختلف ہے ہاں ہاں بیک آسر تو آنا ہی تھا پر میری باتی جیاں ہیں بہت پیاری جی اکی نا وہ لوگ ہماری ہی باتیں کر رہے ہیں پھر کہانے شروع میری کبھی کوئی کہانی نا غلط نہیں ہوئی جی اکی نا وہ کچھ چھپا رہے ہیں اور پوپو کا ہمارے کلا بھیکامی رہا ہے چھوڑو میرا ہماری نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں کرنے دو چلے کس کس پوائنٹ پر اضافہ اس بخواہ سے پہنٹ پر اضافہ آپ کو ایچی اٹھ میں ہیں دوباری میاں بات سمدھے کی کوشش کریں اور میں یہاں ان کے ساتھ نہیں رہا ہوں میمی آپ کیا ہوگیا بیٹا تو میں کہو خام خام شک کر رہے ہو اتنی پیاری بچیاں ہیں میری تو جگر کٹکڑا ہیں یہ میں یہاں نہیں رہ سکتا رہ سکتا رہ سکتا وہ یہ ہی رہ گا وہاں سائرہ مائرہ سائرہ مائرہ آجو بھائی بیٹا میرا ارمان ہے کہ تم میرے بھائی جیسے بڑے آدمی بنو تمہارا بھی بڑا سا گھار ہو بہت ساری گاڑیاں ہو تمہاری امی کامیابی کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہوتا مجھے تو اببہ ان سے زیادہ کامیاب لگتے رہنے بھی دو میں نے گزارہ کیا ہے نا مجھے پتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کتنا حساب کتاب کرنا پڑتا ہے وہ کچھ نہیں میں بتاتو آپ کو وہ مننے صاحب ہے نا پوپو کو ہماری شکایت کر رہا تھا پوپو سین آئی شکایت کر رہا تھا شکایت کیسی شکایت امی وہ کہہ رہا تھا کہ ہم بہت عجیب اور خطرناک لڑکی ہیں دیکھا اور آگے پیچھے پھر ہو اپنی پھپو کے اسی لیے کہتی تھی میں نہیں ہم پھپو کے آگے پیچھے پڑتے ہیں ان سے لاڑ کرتی یہ آپ کی بیٹی کرتی ہے جس کا ریکارڈ خراب ہوگا اسی سے کچھ ہوگی بھائیو دعا ختم ہوگئی ہو تو چاہے پھل با دو اچھا لاتیوں بھی آپ بھی ویسے نا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیں اللہ کرے بھائی جاننے بھابی سے بات کر لیو منیپ کی لکھ کے دیتا ہوں کبھی نہیں کی ہوگی ویسے کہتے ہیں آپ بالکل صحیح ہیں ہمارے سامنے ہی اکڑتے ہیں بھابی کے سامنے تو چون تک نہیں ویسے آپ بھی ان سے کچھ سیکھ لیں ذرا میں مزید سیکھ لوں مجھ جیسا فرما بردار شہور تو پورے بھابل پور میں دوسرا کوئی نہیں ہے ہاں سب پتا ہے مجھے اتنے فرما بردار ہوتے نا تو اب تک بات کر لیتے کب سے تو کہہ رہی ہوں میں آپ کو کونسی بات کنسی کو کھول کے بات کریں تم جانتی ہو میں کسی کے پیشے نہیں پڑتا ہوں کر لیں گے جنید بھائی بات مناسب سمجھیں گے مطلب کچھ ہے جو ابو کو بھی بتائیں تو کب کریں گے کل تو چلے جائیں گے موقع دیکھ کے کر ہی لیں گے بات تم تو پیشے ہی پڑ جاتے ہیں بیوی سے بھی کوئی موقع دیکھ کے بات کرتا ہے تو ابو موقع اتنا ڈرتے ہیں وہ تم کہہ دو اس میں پریشانی کیا ہے ہم میں بچی ہوں بلی کے گلے میں گھنٹی باندیں ہم میں بچی ہوں ہم میں بچی ہوں ہم کس کے گلے میں گھنٹی باندیں وہ باہولپور میں ایک بلی ہے اس کے گلے میں اوہ اچھا میں سمجھی میری بات ہو رہی ہے کہاں گیا اسلام علیکم منہ بھائی والے کم اسلام لیکن آپ لوگ یہاں کیسے ہو رات وات اچھی گزرینا تمہاری اچھے ہو ہاں میں تو ٹھیک ہوں بہت اچھا ہوں یہ ہوئی نا خود پسندی کی آلنا مثال میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا آپ لوگ کھڑے بھی کیوں آپ یہاں کیوں کہ یہاں بیٹھ جائیں آپ لوگ کیوں آپ نے یہاں پر کچھ چھپایا ہوا ہے میں کیوں چھپاؤں گا اچھے سرا بات سنیں آپ پیدایشی نرمیس ہیں جی مطلب صرف ہکلانے کی دیر ہے ورنہ آپ نے ان درنے کے سارے ریکارڈ توڑے ہوئے ہیں نہیں وہ اصل میں میں لڑکیوں سے دوبراہ اچھا جائکتا ہوں بات کرنے میں یہ میری فائل ہے کیوں اچھے کیا ہے اوہ تو تم یہاں ایڈمیشن میں نہیں آیا ہاں پلیز لیکن مامی کو ابھی کچھ مت بتانا اب میں بھی مامی سے بات کریں گی اگر ابھی ان کو پتا چل گیا تو وہ بے وجہ ناراض ہو جائیں گی مونیب ہم کراچھے کی لڑکی ہیں ہم سے پنگا لوگ رہے ہیں تو اچھا نہیں ہوگا میں کب آپ سے پنگا لے رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں بتائیے گا مامی کو جب تک ہم ہی بات نہ کر لیں اوکے لیکن تمہیں کچھ کرنا پڑے گا کیا ارے تم تھوڑی کرو گے ہم تمہاری ریکن کریں گے لیکن کیوں جل بیٹا ہوجا شروع ہوجا شروع یہ کیا کر رہی ہو یہ 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 اس کو تو ناچو مجھے 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 ڈانس فاس بلکل بھی نہیں آتا ڈانس سب کو آتا ہے ڈھنکا مار دو یا نینے کی نہیں تو ناچو مجھے امی مامو مامی کسی نے دیکھ لیا تو میری بہت انسلٹ ہو جائے گی تم ناچو گے یا نہیں سمجھو یہ کھا کر رہے یہ یہ کھا کر رہے یہ بہت برا ایڈیا دیکھو میری بات دیکھ لیا چھت ڈانس نہیں آتا یہ درے ایڈیا یہ آس نہیں آتا اس کو بولے کہ بیل پیچھے نہیں دیکھو 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 کہ کیا کر رہے ہیں چلے میں جلے ادھر آؤ اور مافی مانگو ورنہ یہ لوگ کہیں گے کہ تم میرے کنٹرول میں نہیں ہو ہاں وہ تو نظر آئی رہا ہے دیکھا کیا ہو گیا کیا ہو رہا تھا یہ ساتھ بولو میں نے کچھ نہیں کیا اسی کو بہت زیادہ ڈانس آ رہا تھا تم ہمیشہ مجھے پورا بنانا ایسی عرکتے کر کے آپ مجھے ہی کیوں کہہ رہی ہے سائرہ بھی تو تھی اس کو بھی تو کچھ بولے نہیں کہوں گی اسے کچھ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں اس سے یہ ساری حرکتیں تم ہی کرواتی ہو ایسی بات نہیں ہے آپ بیچ میں مت بولیں چلو سوری کہو میں نہیں بولوں گی مہیرو مہیرو بتمیزی مت کرو چھوڑو نرگس بچوں کی آنکھو اس کی بات ہے تاکہ میں بدنام ہو جاؤں کہ میں نے اپنی بچیوں کی کیسی تربیت کی ہے خدا نہ خاستہ بابی ہم کیوں بدنام کریں گے مہیرو تم موفی مانگتی ہو یا نہیں کیا چاہتی ہو تم یہ لوگ واپس جا کر میرے خلاف باتیں بنائیں موفی مانگو مانگو موفی مونگیز پلیز تم مانگتی ہو موفی یا نہیں کیا تماشا بنا رکھا ہے نرگس بابی چھوڑے بس جانے بھی دیں ہرے وسیم بھائی آپ کو نہیں پتا یہ کتنی بڑی بات بن سکتی ہے یہ ساری باتیں آپ مجھے سنا رہی ہیں نا اس کی وجہ سے میں نے ساری زندگی بہت باتیں سنی ہے اب میں کسی کی نہیں سنوں گی نرگس مویرہ تم کہیں نہیں چاکے ادھر آؤ اور مافی مانگو ورنہ یہ لوگ کہیں گے کہ تم میرے کنٹرول میں نہیں ہو ہاں وہ تو نظر آئی رہا ہے مونیب چل بیٹا تم معافی مانگ لے سوری اکل میری وجہ سے آپ لوگ کو کوئی تکلیفی ہو تو دیکھا کیا ہو گیا دیکھا دیکھا مندل کر دیا مجھے سب کے سامنے امی وہ تو یہاں پہ رہنے کے لئے آئے ہے تین سال کے لئے آپ کو بغیر گتائے اور یہ جو اس نے ابھی مافی مانگی ہے نا یہاں پہ امپریشن جم آنے کے لئے مانگی ہے تاکہ یہاں پہ آرام سے رہ سکیں آپ کو پتہ تھا اور آپ نے بتایا نہیں میں کبھی نہیں بھولوں گی یہ بات نہ بھولنا زہر کی طرح اڑا لے مزاک آپ کی نظر میں تو میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ وہ میرے گھر میں مہمان ہیں میں ان کی بیجزتی برداشت نہیں کروں گا وہ مہمان نہیں آپ کی بہن ہے اور اسے اتنی تمیز نہیں کہ آنے سے پہلے مجھے بتائیں بھارا لگے وہ نہیں رہ گیا وہ یہی رہ گی وہ مسلسل مجھے باتیں سنا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ منیب یہی رہے گا کم از کم اپنا اولو سیدھا کرنے کے لیے مجھ سے تمیز سے پیش آتی وہ کیا سمجھی تھی کہ دبے میں بند کر کے چلی جائے گی اپنے لادلے کا اور مجھے پتہ نہیں چلے گا اسی لیے کہا تھا تم سے کہ بات کر لو بات تو میں نے کر لی تھی بھائی جان سے اللہ ماف کرے مجھے تو لگتا ہے میرے بیٹے کو چیر پھاڑ کھائیں گی یہ لڑکیاں یہاں رہے گا تو چیر پھاڑ کھائیں گی نا چلو میاں تیاری کرو تم بھی چل رہے ہمار ساتھ اگر وہ یہاں سے چلے گئے تو اچھا نہیں ہوگا بہن آ جائے تو ایسے نظریں پھیڑ لیتے ہیں جیسے میں آپ کی کچھ لگتی نہیں آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا تمہارے اسی غصے کی وجہ سے جو آج تم نے سب کے سامنے بکھایا میں نے وہ تمہاری ہر بات پر داشت کی ہے تمہاری کسی کمزوری کے بارے میں نے کسی وہ کچھ نہیں بتایا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ سے گزر جاؤ آج جو کچھ تم نے کیا سب کے سامنے یہ سب کیا تھا کیا مو دکھاؤگی لوگوں کو لوگ تو ترہ ترہ کی باتیں بتائیں گے کیا جواب دوگی تم اب جاؤ جاؤ اس سے کہو کہ وہ یہ ہی رہے گا میں نہیں جاؤں گی اچھا چھوڑو نا تم نے بھی تو غلطی کی ہے مافی مانگ لیتی کیا جاتا تمہارا مجھے نہیں کرنی اس بارے میں بات اچھا مجھ سے تو نراز نہ ہو میں نے کیا کیا تم نے تو کبھی بھی کچھ بھی نہیں کیا ہوتا ہر دفعہ میں ہی سب کچھ کرتی ہوں وہ ان لوگ جا رہے ہیں واپس اگمی نے کہا کہ آپ کو بتا تم پس اچھا جائے خدا حافظ مائرہ دیکھو جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیئے تھا ہمیں افسوس ہیں جھوٹ مات بولو بلکہ بہت اچھا ہو رہا ہے اگر یہاں پہ رہتا نا تو اس کو بتا لگتا کہ رگنگ اصل میں ہوتی کیا چیز ہے آپ کو بتا لگتا 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 اب یہ یہ ہی رہے گا اسی گھر میں اور اگر اس سے کوئی تکلیف ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا اببو لیکن ساہرہ ساہرہ کوسو جا رہے ہیں ملو آگے جی جل جل میں نہیں جانا جاؤ تو آجو آجو اچھا جنید بھائی جادل سوری ہے جو ہوا اسے بھول جاؤ میں تجھے کیسے آہ سارا خصور اس کا ہے میں نے اسے کہا بھی تھا کہ پہلے سے بات کر رہا ہوں میں بھابی تو ناراض نہیں رہی بھابی تو بھابی کا غصہ تو مرکری کی طرح یوں چڑا یوں اترا اس کی تم فکر نہ کرو اسے میں سنبھال لوں گا بہرحال اب اس کی پڑھائی ساری پڑھائی میری زمین موسیقی 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 وہ تو وہیں بیٹھا ہوگا نا اس نے اسی گھر میں رہنا ہے نرکیس اور جب تک اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی اس نے یہی رہنا ہے کیا بکواز کر رہی ہو میں جا رہی ہو اپنے کمرے میں ساہر تم اپنے کمرے میں نہیں جا سکتی روم ملے کا تو جاؤ گی نا وہ تو اب تین سال کے لئے اس کا ہو گیا کیا اس کی تو میں اب وہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے اس کو بولیں میرا کمرہ چھوڑے یہ میرے کمرے میں نہیں رائے گا مہرہ چلو اگر یہ یہاں پہ پڑھنے کے لئے آیا ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے چلو بیٹھ کر ناشتہ کرو یہ میرے کمرے سے جب تک نہیں جائے گا میں ناشتہ کروں ہی نہیں تم بھلے بھوکی رو یہ نہیں جائے گا مامی اگر یہ اتنا انسرسٹ کر رہی تو میں ہمارے یہاں بیچ میں نہیں بھولا کرتے چلو اگر ناشتہ نہیں کرنا پھر جاؤ یہاں سے میں نے تم سے کہا تھا مونیپ سے اچھی طرح پیش آنے کو تم سارا کو غصہ مہرہ پہ نکال کے آگئی یہ کیا بات ہوئی مہرہ پت تمیزی کر رہی تھی مہرہ تو بھئی اس کو اپنا کمرہ دینا پڑھ رہا ہے نا میں سائرہ سے کہتا ہوں وہ اپنا کمرہ دے دے مونیپ کو کیوں مہرہ چھوٹی ہے مہرہ دے گی اپنا کمرہ سائرہ نہیں دے گی تو سائرہ بھی تو کمرہ دے سکتی ہے نا یہ تو کوئی بات نہیں ہے میں نے آپ سے کہہ دیا کہ سائرہ اپنا کمرہ نہیں دے گی تم ایسے ہی ہمیشہ سائرہ کو ترجیح دیتی ہو ہاں تو کیوں نہ دوں وہ بھی تو میری ہر بات کو اہمیت دیتی ہے میں کسی بات پر ناراض ہو جاؤں تب تک معافی مانگتی رہتی ہے جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ میں نے اسے معاف کر دیا یا میں مان گئی اور مہرہ وہ بچپن میں کیسے اپنی دادی سے میری شکایتیں کیا کرتی تھی اور وہ بھی بہت منصف بن کر ہم دونوں کے بیچ بیٹ جائے گا تم کب تک اس بات کو لے کر پیٹ دی رہا ہوگی جو سلوک آپ کے گھر والوں نے میرے ساتھ کیا نا میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی ابھی تو تم مان گئی تھی اب کیا ہو گیا ایک بات رہ گئی اور ویسے تو آپ اپنی بیٹیوں پر بڑی سختی کرتے ہیں اور منیب کو کیسے رکھ لیا اپنے گھر میں آپ نے اپنی بہن اور بھانجے کے لیے اپنے اصول بدل لائے اگر کبھی اس نے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کی تو کیا کریں گے ایسا نہیں ہو گیا انشاءاللہ اگر میری بہن کا بیٹا ہوتا نا تو پھر میں دیکھتی کیسا شور مچاتے آپ وسیم بھائی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں منیب کے مستقبل کا سوال ہے پڑھائی کا خرچہ دے رہے ہیں نا آپ ہوسٹل کا بھی دے دیتے ہیں اسے کیسے کہتوں کہ وہ ہوسٹل میں رہے ہیں ہاں بھائی بہن کے لیے تو آپ اپنے اصول بدل رہا دیں گے بی بی جائے بھاڑ میں لیکن ایک بات یاد رکھیں اگر اس نے میری بیٹیوں کے ساتھ اس تب بولو خدا کے لیے سن لے گا وہ یہ میری بھی تو بیٹیا ہیں جی نہیں آپ کو آپ کی بہن اور بھانچا پہلے میں اور میری بیٹیاں بعد میں ہوسٹل بغیر بتایاں گے گھر میں مو ٹھا کر مارب یہ بتمیزی ہے کوئی جگہ ہے کپڑے بدل لے کی بندہ نوک کر کے آتا ہے اور ایسے بھی کپڑے روم میں ہی بدلے جاتے ہماری گر میں نے روم میں ہی بدلے جاتے باتروم میں بندل جاتے جاؤ میں نے کچھ اپنی چیزیں لےیوはいے آرے یہ سب کیا ہوا رہا ہے تم کیا کر رہی ہو یہاں آپ کی چیزیں نے نہیں آئیو امی دروازہ کھٹکٹایا تھا ہمارے گر میں کون کھٹکٹا تھا دروازہ اور اندہ سے تم دروازہ کھٹکٹا کر ہوگی اور تم کیا کر رہی ہو یہاں کپڑے چینجھ رہتا جو چینج کرو ادھر نہیں ادھر جاؤ باہر جاؤ اور تمہیں جو لینا ہے لو اس کمرے سے اور بلا ضرورت آئندہ تم اس کمرے میں نہیں آو گی سنا تم نے یہ میرا کمرہ امی نہیں ہے اب یہ تمہارا کمرہ اور میری بات کان کھول کر سن لو یہ بغیر دوپٹے کے اب تم گھر میں نہیں گھومو گی اور دوسری بات یہ جو اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی ہو نا تم اچھل کوچھا چھوڑی حرکتیں امی کیونکہ یہ تمہارے اببو بھی نہیں پسند اور مجھے بھی اچھا نہیں لگے میں اپنے گھر میں بھی اپنی مرزی سے نہیں رہ سکتی اب پہلے آپ نے اس کو میرا کمرہ اٹھا کے دے دیا اب یہ سب پچھ رو ہو گیا ہے گھر میں امی یہ تمہارے اببو کا فیصلہ ہے میرا نہیں بے گم صاحبہ نے کہا ہے بھائی کو ساتھ لے کر جانا ہے بھائی کو ساتھ لے کر جانا ہے بھائی 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 مائرہ وہ مجھے نا تم سے اکیلے میں بات کرنے کیا کیا اکیلے میں کیا بات کرنے کیا کیا